سن ستاسی میں کافی سال تدریس کے بعد میں حرم شریف گیا شیخ عبداللہ ابن سبیل مرحوم یہ حرم کے پرانے شیوخ میں سے تھے اب تو قاری حافظ آگئے اور وہ عالم تھے بڑے عالم تھے بڑے پاہے کے عالم تھے بخاری شریف کا درس دیتے تھے ایک تو عوام الناس کو ہوتا ہے طلابہ کو مغرب تاعشہ اس میں شامل ہوا میرے پاس بھی پانچ چی مہینے تھے میں نے کہا چلو ان کا طرز بندہ سیکھ لے ان کی تقریر طریقہ اکار سیکھ لے مغرب تاعشہ بخاری پڑھاتی تھے اور اس سے میں نے باقیدہ اجازت لی شیخ عبداللہ ابن سبیل مرحوم سے وہ اجازت بھی میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اس کی بات بھی مجھے یاد آگئی بات تمہیں یہ کر رہا تھا کہ جی ان لوگوں کا طریقہ اکار یہ ہے پڑھنے کا پہلے دو تین دن پھر مجھ سے پوچھا وہ جدیدہ روی بولا کرتے تھے مین فین آنت وہ اینہ نہیں کہتے تھے مین فین آنت آپ کدھر سے ہیں میں نے ایک ماں پاکستانی نہیں اچھا پاکستان میں کدھر کے ہیں میں نے اپنا علاقہ بتایا مجھ سے پوچھا تارف شیخ غلام اللہ تارف شیخ غلام اللہ میں نے کہا ہوا استادی و شیخی کہنے لگے ہوا رجلن ہاتھ یوں کر دیا اس نے آگے پٹا پڑا ہوا تھا ہوا رجلن جیدن موحدن فی الباکستان ہوا رجلن جیدن موحدن فی الباکستان می آ فی می آ یوں کر دیا می آ فی می آ جیسے ہم کہتے ہیں نا سو فیصد ہوا رجلن جیدن موحدن فی الباکستان می آ فی می آ یوں کر دیا اس دن سے اس کی میرے ساتھ دوستی لگ گئی تعلق بڑا ہو گیا موسیقی